موسیقی یقین کیجئے جن نعمتوں سے اللہ نے نماز ہے آپ کو اس کا کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا قریب گھر کے ایک مزدور کی بچی ہے اس کی زندگی کا کسی کو بھی نہیں پتا ڈاکٹر سے اب تک اس کی بیماری ڈھون رسکتا بیماری کیا ہے آخر اس کا اب کہہ سکتی ہے کہ یہ فضول کام ہے اس نے مر جانا ہے تو اس کے لئے پیسے پچیس لاکھ اٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے مجیدی مطمئن اس کے مطابق بھی میں ایک لاکھ روپے ہوں سر دو منہ لے میری طرف سنٹھوٹی تاوزنڈ اس بیٹی کے لیے جی میں ففتی تاوزنڈ پاکستان کرنٹی آپ کو ڈرینڈ کرنا چاہ رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ بیری یوگلی کو چھوڑ نہیں رہی اسپیٹل والا نے بولے اس کو جھنا یا سیویل لے جاؤ تو میں جھنا یا سیویل باگا سیویل پر نہیں لی اس کو میں اس بچی کا پورا لاج کرانے کے لیے جو رو میں جیتنا پیسہ ہے تو جھنا میں آپ کو دینے کے لیے تیار یہ میں مسجد کے لیے رکھے ہوئے تھے پیسے مسجد بنوانے کے لیے اس بچی کے لیے آپ کو میں دینے کے جوروں میں جہاں بھی جلدات کروائیں مجھ سے پچیس لاکر بیا لے لے اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ تیری حرمت بہت ہے لیکن جو ایک انسان کی جان کی حرمت ہے کعبہ وہ تجھ سے زیادہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ٹرسٹ کے نام سے جانتے ہیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کو بتانے ایک اگر سندھ میں رہنے والے حاکموں کو آئندہ حکومت کرنی ہے تو خدا کی قسم ان سے کہیے کہ المصطفیٰ آئیں اور یہاں دیکھیں کہ لوگوں کی غربت کس بلا کا نام ہے کس بلا کا نام ہے کوئی احساس نہیں کر سکتا پھر ان سے شعور کی توقع کرنی بہت بڑی زیادتی ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ بچوں کو انتقال خون خون منتقل کیا جاتا ہے کیوں منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی اور موت کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ایک خون کی بوتل ہے بس روٹی نہیں چاہیے خون کی بوتل چاہیے پانے نہیں چاہیے خون کی بوتل چاہیے ان کو بجلیک نہیں چاہیے ان کو خون کی بوتل چاہیے اور یہ اپنے ماں اور باپ سے خون نہیں لے سکتے یہ خون صرف آپ سے لے سکتے ہیں اگر ان کو خون نہیں ملے گا تو یہ مر جائیں گے کیونکہ ان کو بلڈ کا کینسر ہے اسے تھلسینیا کہتے ہیں یہ کیونے وجوہات سے ہوتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے یہ کزن میرے جس سے ہوتا ہے ہم بعض نہیں آتے ہیں یا شاید ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن اس ایک چھوٹی سی غلطی کے بعد اپنی اولاد کو اگلے کئی سال تڑپتے ہوئے موت کا انتظار کرتے اور اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھنا اس کے لیے کیا دل چاہیے یا کیا خوصلہ چاہیے نوچھے نہیں پتا لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو یہاں پر ہیں بچوں کی یقین کیجئے یہ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ان کو شعور کی باطن سے خدا کے واسطے نہ کیجئے گا ان کو یہ مت کہئیے گا کہ تمہیں نہیں پتا جو شخص اپنے صرف روٹی کی خاطر اپنے زندگی گزار رہا ہو ایک وقت کے روٹی کیا اور وہ روٹی بھی صرف ایک روٹی ہو آٹے کے روٹی بس اور کچھ بھی نہیں اس مقام پہ زندہ رہتے ہوئے جب ان کے بچوں کو خون کا کینسر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں وہ بدین سے انٹیریئر سن سے کہاں آتے ہیں وہ کراچی میں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ المصطفیٰ ٹرسٹ آتے ہیں خدا کرے یہ ادارہ جو ہے نا یہ برباد ہو جائے یہاں پہ کوئی آئے ہی نہ یہ ہوگی خوشی کی خبر لیکن یہ آباد ہیں اور ضرورت سے زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں شاید اپنی موت کا مچھے اتنا غم یا اتنا خوف نہیں ہے لیکن بچوں کو مرتے ہوئے دیکھنا میں نہیں پتا آپ یہ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں یا دیکھ بھی سکتے ہیں باپ کے دل پہ کیسے گزرتی ہے یہ عرص کرتا ہوں لیکن ایک بچے سے بات کرتا ہوں کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ کس کا؟ دستر دستر کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری بیس دس سال دس سال بیس سال تو نہیں ہے؟ نہیں دس سال ہے اچھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے خون لگتا ہے خون لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے خون تمہیں؟ بیماری کیا بیماری آئی ہے؟ تم کھاتے بیتے نہیں ہیں؟ کھاتے کھاتے ہو؟ جی تو خون کیوں لگتے بیٹا آپ کو؟ باتا نہیں اچھے تم اللہ میاں سے دعا کرتے ہو کہ اللہ میاں تمہیں ٹھیک کر دے جلدی سے؟ جی کہتے ہو؟ جی کب کہتا؟ کھاتا؟ روز کہتا ہوں روز کہتے ہو؟ جی کیا کہتے ہو اللہ سے؟ صحیح کیا کہتا ہے ہم لوگوں کو اپن بنا دیں اللہ تمہیں سلطہ کر دے گا ٹھیک؟ جی بکی بات ہے؟ جی اچھے یہ جو کیمرہ ہے نا یہ جو کیمرہ ہے کالے رنگ کا جی اس میں اللہ میاں تمہیں سن رہا ہے پتہ ہے تمہیں؟ جی تم اللہ میاں سے ذرا کہنا اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دے اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دے آمین 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 پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ جی کیا بنوگے بڑے ہو کے؟ فوج فوجی بنوگے؟ جی فوجی بنوگے فوجی بن کے کیا کروگے؟ پھر اسے پولیس بنیں گے پولیس بنیں گے؟ جی یہ دس سال کا بچہ ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کی ہے آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا اززمہ تھا اور وہ اپنے اپنے شہروں میں اززمہ نہیں اٹھا سکتا ہے آپ کا نام بیٹا؟ سر محمد بیٹا آپ کہاں سے آتے ہیں؟ میں بدین زلدہ بدین کے رہنے والے ہیں آپ کے کتنے بچوں کو ہے یہ؟ میرے گو میں تین بچے متلیسی میں ہے تینوں کو ہے؟ جی بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ دس سال اور سب سے چھوٹے کی جو ماں کی بود میں ہے؟ چھوٹے کی ہے دو سال کتنی؟ دو سال تو آپ کو نہیں علم تھا کہ پہلے بچے کو تلیسیمیہ ہے؟ پہلے جو میرے دو بچے تھے بڑے والے ان کو تلیسیمیہ تھی اس کے بعد دو کو ٹیسٹ کروایا تھا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے علمستوالوں کے مہربانی کے ان لوگوں نے فری میں کروایا ٹیسٹ انہوں نے تمہیں پہلے بچے کے بعد نہیں بتایا کہ بچے اور نہ کرو؟ بتایا تھا ان لوگوں نے بلا کروانا ہے بچے تو وہ ٹیسٹ کروا ان لوگوں نے دو بچوں کو ٹیسٹ بھی کروایا تھا انہی بیٹی سے پیسے ان لوگوں نے علمستوالوں نے بھرے دے دیکھو اس کے بعد جو میں نے بلا اللہ کا شکر ہے بھی سئی ہے دو بچے سئی ہے تیسرا جو نے گلتی تھے ہوگے بچے گاؤں مامو دے کھلا حالات خراب تھے اس وجہ سے گلتی ہوگا انسان بھائے اور تیسرا بچہ ہماری بیوی کی گود میں اس کو بھی تھیلسی جی اس کی تمہیں پتہ ہے تھیلسی میں کیا ہوتا ہے سر تھیلسی میں کچھ بول دیں جناتی بیماری ہوتی ہے جن کا جگر کھون نہیں بناتا ہے جگر کھون نہیں بناتا ہے اس وجہ اس کو تھیلسی میں کسی نے تمہیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے بس اللہ تعالی نے دیا ہے انسان کا سب کو یہی کہتے ہیں تو کام کیا کرتے ہو میں مزدوری کرتا ہوں کیا مزدوری کرتے ہیں بس بھڑی نہیں ابھی دکان لگایا ہے تلہا سبزی کا پہلے کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ چار سو پانتوں کھانا پورا ہو جاتا ہے میں گزار رہتا ہے تو آتے کیسے ہو یہاں پہ آتے ہیں بس پہ آتے ہیں تین بچوں کو ایک بیوی کو اور تم خود بس پہ آتے ہیں تین گاڑییں چین کرنی پڑتی ہیں بین کاسم بران سے آتے ہیں تین بچوں کو لے کر یہ تینوں بچے تمہارے ہیں تینوں بچوں کو لے کر تین بسیں بدل کے تم بدین سے یہاں آتے ہو نہیں سر بدین نہیں ابھی بن کاسم رہادش ہے میرے بن کاسم سے آتے ہیں یہاں سے چھوڑ دیا بدین سے وہاں پانی بھی نہیں ہے فصل دبا ہو گئے کوئی پانی بانی ہے ہی نہیں پینے کا پانی نہیں ہے زم Shakespeare کی تباری کا پینے کا پانی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے سندھ پوری میں پینے کا پانی بھی نہیں ہے تم میرے بچوں کی زندگی کے لیے خون چاہئے جی سر خون چاہیے اور تم کہہ رہے ہو پینے کا پانی نہیں ہے پینے کا پانی بھی نہیں ہے یہ آلت گورنمنٹ کی اور یہ جو انہیں جلسے کر رہے ہیں کتاب کر رہے ہیں یہ سارے جلسے کر رہے ہیں ان سے یہ غیرت نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کچھ سندھ کو صداریں یا ایسے ادارے ان کو تھوڑا بہت سارہ دیں اللہ حالم مجھے نہیں پتا کہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہو کہ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں زندہ رہنے کے لئے تین لوگوں کو خون چاہیے وہ خون کیسے ملے گا انہا لیلہ و انہا لہ راجع تم کیا چاہوگے کہ تمہیں کیا مدد دی جائے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ تو گریبات میں کوئی کسی کا نہیں ہے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا الہی صحیح طریقے سے ہو جائے یا علمصطویٰ والوں کی مہربانی ہے آجی محمد عنیب تہیب جیسے نایم بھائی ہے پاجیزے بھائی جس کو جن کو ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی مہربانی ہم آتے ہیں تو کرایا بھی نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ لوگ دیتے ہیں کرایا بھی دیتے ہیں دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں کبھی میں بولتا ہوں بھائی آج میرے پاس کرایا نہیں ہے ڈیٹھ ہے تو بولتے ہیں آج آجاو کونچے کروالو کر کم ہوگا نہیں ہوگا ہم کرایا آپ کو دے دیں گے آپ نے زندگی میں کے فرشتے کبھی دیکھنے ہیں تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو خون بھی دے رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور کرایا جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں لیکن ہماری بھی بزمیداری اس بچے کا کیا نام ہے کیا نام ہے بیٹے کا ادنان 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 کتنی عمر ہے تمہاری بارہ سال بارہ سال ہے یار یہاں تو کیا کرنے آگیا ہے میں خون لگوانے ہیں کیوں لگوانے ہیں خون بیٹا یہ جوس ہے وہ پی ہو خون کیوں لگوانے ہیں تو خون نہیں لگے گا تو ہم مر جائیں گے تمہیں پتہ مرنا کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں ڈر لگتا ہے لگتا ہے ڈر تم دعا کرتے ہو اپنے لئے ہاں اللہ سے کرتا اللہ سے دعا کرتے ہو کیا مانگتے ہو خدا سے اللہ قبرتا اور میرے کو خون دے میرے کو خون دے اللہ کو یہ بھی کہنا کہ اللہ میرے تمہیں صحیح دے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ میرے کو کچھ کہنا ہے کوئی پیغام دینا ہے خدا کو دیں گا کیا کہنا ہے اللہ میرے کو کہہ تو اللہ میرے سن رہے ہیں اللہ میرے کو بولوں گا اللہ میرے کو خون دے سب کو خون دے خوش رہ سلامت ہے اس بچے کو بارہ سال کی عمر میں پتا ہے کہ موت کیا اٹھتی ہے میں اس بات کو پتا نہیں کیسے کیسے سوچوں آپ ان کی والدہ ہیں آپ کی کتنے بچے ہیں چار بچے آپ کو کب پتا چلا تھا کہ اس کو تھیلسیمیا ہے چار ماہ کا تھا اب یہ ماشاءاللہ بارہ سال کا ہے تو اس کو روز آپ لے کر آتی ہیں مہینے میں کتنی دفعہ دو دفعہ اور بچوں کو بھی ہے ایک ہو میں نے اپنے کزن کو دیا اس کو بھی تھیلسیمیا ہے اس کو کیوں دیا بچے اس کے اولاد نہیں تھی اس کی کیا عمر ہے وہ چھ سال کی بچے سال کی بچی جو تم نے دی کزن کو اس کو بھی تھیلسیمیا ہے جی تمہیں کیا لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گے اللہ اللہ سب سے وہ غفور و رحیم ہے کیوں ہوئے یہ تھیلسیمیا والے بچے کیوں ہوتے ہیں پیدا پتا ہے تمہیں نہیں سر اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے تم کزن ہو اپنی جوہر کی تمہیں پتا ہے کہ کزن مریج نہیں کرنی چاہیے سر پہلے تو کبھی ہمارے خاندار میں ایسے بیماری بھی نہیں تمہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کے دل میں کیا فیال آتا ہے ابھی اس نے یہ بات بولی میرے آنسوا یہ تم سے کچھ مانگتا ہے زد کرتا ہے کبھی جو بولتا ہے وہ پوری کرواتا ہے اس کو کبھتا بھی نہیں ہمیں گاڑی بھی دے ہمیں کچھ نہیں بولتا خدا سے اس بچے کیلئے کیا مانگو گیا خدا سے یہی مانگتے کہ یا اللہ سب بچوں کو خون دے ان کے صدقے میرے بچوں کو بدے آپ نے سادکی دیکھی ہے بارہ سال کا بچہ اللہ سے دعا کر رہے اللہ میاں مجھے خون دے ماں کہہ رہی ہے میری صرف یہ دعا ہاتھ میں بچے کیلئے اللہ میاں خون دے یہ رزق نہیں مانگ رہے یہ صحت نہیں مانگ رہے یہ صرف خون مانگ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ ناجائز کہہ رہے ہیں یہ جائز کہہ رہے ہیں ان کی زندگی کی ضرورت اور ان کی زندگی کی دوری جو ہے وہ صرف خون کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے خون جو ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا وہ میرا اور آپ کا جن کا صحتمت خون ہے وہ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں یہ کہ جب آپ ایک بوتل خون دینے کے لیے جاتے ہیں کہیں ایک ڈونیشن اور وہ آپ کو ایک جوس دیتے ہیں ساتھ آپ کے شاید آدھا گھنٹہ زندگی کا لگتا ہوگا وہ آدھا گھنٹہ ادنان کی زندگی اور موت کا فاصلہ ہے کبھی یہ سوچئے گا اپنی اولاد کے لیے کہ زندگی اور موت کا فاصلہ جس چیز میں ہو اس کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر ہوتی اسلام علیکم کیا نام آپ کا یہ آپ کی بیٹی ہے کتنی عمر ہے اس کی چار سال یہ بولتی ہے کیا نام ہے نام بتا بیٹا بول دو اس چار سال کی بچی کو بلڈ کینسر ہے اور بھی بچے ہیں تمہارے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں ان میں سے صحت منت کتنے ہیں دو کو تھریسیمیا ہے ایک بیٹا یہ بیٹھا ہے بیٹی یہ ہے اس کو بھی تھریسیمیا ہے تمہیں جب پتا چلا تھا کہ بچے بیمار ہیں اور ان کو بلڈ کا کینسر ہے تو تمہارا کیا سوچا تھا تم نے سو تو ہر مہینے آکے بس کون لگواتے ہیں دوائی بھی لاتے ہیں کیا نام بیٹی کا شان شان تمہیں کیا پرابلم ہے میرے کو کون لگتا ہے کون لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے انجھے گھر کون نہیں بناتا کون نہیں بناتا تو کون نہیں لگے گا تو کیا ہوگا پہ تب خراب ہو جاتی ہے تبید خراب ہو جاتی ہے پہ تو تم لوگوں سے کہو کیمرے میں دیکھے کہ خون کو دیا کریں ڈونیٹ کیا کریں یہاں دیکھ کے کہو کہو کیوں دیا کریں تاکہ ہم لوگ زندہ رہ سکیں زندہ رہ سکیں یہ بچہ آپ کا بھی ہے یہ بچہ میرا بھی ہے اور اس کو زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے یہ اس عمر میں بچوں کو زندگی اور موت کا فرق پتا ہے میری دعا ہے کہ ہمارے حاکموں کو اور عالموں کو بھی زندگی اور موت کا فرق اور فاصلہ محسوس ہوکے وقتہ دیجئے واپس آتے ہیں موسیقی 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 موت جس کو آ رہی ہو مجھے نہیں پتا کہ اس کو احساس ہوگا کہ نہیں کہ وہ کیسے انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے لیکن بارہ سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا خدا کی قسم میں یہ بات جو ہے وہ اس عمر میں نہیں سوچ سکتا کہ انسان اپنے موں سے کہے کہ میں مر جاؤں گا ماں باپ تو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تلکتا ہوا محسوس کرتے وہ کیسے وقت گزارتے ہوں گے رات کو سو سکتے ہیں دن کیسے گزارتے ہوں گے ان کے گھر میں اگر کوئی خوشی آتی ہوگی تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ خوشی کو خوش ہو کے مناتے ہوں گے یا صرف اس لیے مناتے ہوں گے کہ چلو ہمارے بچے کوئی جنازے پہ بھی کوئی آئے گا اگر ہم لوگوں کی خوشیوں میں نہیں جائیں گے تو ہمارے غم میں کون آگے گا یہ زندگی کی حقیقت ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے ووٹ نہ دینا لیکن خون ضرور دینا کیونکہ یہ زندگی اور موت ہے زندگی اور موت ہے اور ان بچوں کا جو ناتا اس دنیا سے جڑا ہوا ہے یہ صرف ان دینے والوں کی وجہ سے ہے جو اپنے بازو کو سیدھا کر کے خون ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کا نام بیٹا ہے؟ عزیزہ عزیزہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تین دو بچے ہیں یہ پہلی بیٹی ہے نا وہ تھیلسینیا کے پیش ہیں جائیں آپ کو کب پتا چلا تھا کہی تھیلسینیا؟ یہ چھے ماں کی تھی جائیں پہلی دفعہ سنا تھا جبکہ یہ تھیلسینیا ہے تمہیں پتا تھیلسینیا کیا ہے؟ نہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کیا ہے یا کیا نہیں پھر کس نے بتایا؟ پھر ڈاکٹر سے سارے مشورہ کیا اور ڈاکٹر نے بتایا یہ سب اب تمہیں کیا پتا ہے تھیلسینیا کے بارے میں؟ کہ نا ان کو یہ کون کا کینسر ہے کینسر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہوسکتا اب یہ ایسے ہی رنیں گے اور ان کے بارے میں جب پاتا چلا تو بہت بہت دکھ ہو کیا دکھ تھا کہ میرا بچہ ایسا کیوں کس وجہ سے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک باپ تم ایک ماں ہو ایک باپ بھی اپنی اولاد کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوں میں نہیں یہ سوچ سکتا یہ وقت کیسے گزرتا ہے بہت مشکل رات کیسے گزرتی ہے خوشی کا دن عید کا دن کیسے گزرے گا یہ سوچ کے کہ ان کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا کچھ در لگتا ہے کہ کس لمحے کیا ہوگا کچھ پتا نہیں تمہیں لگتا ہے کہ اولاد کی موت کے لئے انسان ذہنی طور پر تیار ہو سکتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا خدا سے کوئی شکوا ہے نہیں ان سے تو کوئی شکوا نہیں ہے لیکن دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے ان کی زندگی لمبی ہو تمہیں پتہ ہے کتنی لمبی ہو سکتی جات سے زیادہ نہیں کچھ اندازہ نہیں نا خبر ہونا ہی بہتر ہے جی نا خبر ہونا ہی بہتر ہے اگر وقت کو میں واپس لٹا سکتا تو میں لٹاتا جی اگر واپس پلٹ جائے تو تم کیا مانگو گی خدا سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے نور ملو دو ہستے کھیلتے رہیں ان کو کوئی بھی غم نہ ہو ان کو سب خوشیہ ملے اپنے مسائل انسان بھول جاتا ہے جی اپنے دکھ بھول جاتا ہے جی سلامت اللہ اس بیٹی کا کیا نام ہے دعا فاتمہ نور فاتمہ نور فاتمہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو دعا فاتمہ دعا فاتمہ دعا فاتمہ بولو میں آبیت لینے آئی ہو میں آبیت لینے آئی ہو اچھا اللہ میاں سے کو اللہ میاں مجھے ٹھیک کر دے کہہ دو اللہ میاں سے اللہ میاں سے ٹھیک کر دے اللہ میاں نور فاتمہ کو ٹھیک کر دے بولو بولو نا گھر دیا بھئی اب اچھی جو ہے نا آپ نے اس کو لپسٹک لگانی ہے نا تو اچھی طرح سے لگانی ہے اچھی لگانی ہے اور یہاں پہ بھی لگانی ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہ لگانی یہاں پہ بھی لگانی لپسٹک لگاؤ گی نا بھی شوق ہے لگانے کا پکی بات ہے نا ماما کو تنگ تو نہیں کرتی تم تنگ نہیں کرتی نا تمہیں اپنے بچوں سے کوئی شکایت ہے نہیں نہیں ان سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے جب یہ اللہ ان کی زندگی کو لمبا کرے تم کیا سوچتے ہو یہ بڑے ہو کہ کیا بنے کیا بنے میرے چاہتے ہوں کہ یہ ڈاکٹر بنے میری دعا ہے اللہ اس کو زندگی دے اور اس کو ایک کامل انسان بنائے ایک کامل انسان بنائے تمہارا حوصلہ ہے بیٹا بہت حوصلہ کیا نام آپ کا بیٹا آپ کا کیا نام ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے چار بچے ہیں اور ان میں سے کتنے پیشنٹ ہیں بس ایک کو لگتا ہے یہ بڑا ہے چھوٹا ہے کب پتہ چلا تھا اس کا یہ پانچ ماہ کا تھا پانچ ماہ کا تھا کیا گزری تھی اس سے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا بس کبھی سننا بھی نہیں تھا اس نام کا جب پتہ لگا تو پھر دو تین سارو رو گے دکھا لیے پھر تھوڑا پھر بھی دل کو ہے کبھی کہتا ہمیں میں بڑھا ہوں گا سکوٹر لوں گا میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا تمہاری زندگی میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے بس میرے بچوں کو کچھ نہ ہو بس میرے بچے صحیح رہے ہیں تندرستوں والا میں ان کو کچھ بھی نہ کریں کچھ اور نہیں مانگتی ہوں اللہ سے اللہ سے یہی مانگتی ہوں اگر تو نے ان کو دیا ہے تو ان کو زندگی دے تندرستی دے اللہ کا مال ہے آپ نے کبھی اتنا حوصلہ اور اتنا ایمان کسی حاکم میں دیکھا اتنا حوصلہ اسے پتہ ہے جو وہ مانگ رہی ہے وہ شاید نہیں ہے لیکن اسے آس اور امیر صرف اللہ سے ہے اسے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے اسے صرف ایک خواہش ہے کہ اس کی اولاد کا غام اس کو اپنی زندگی میں نہ ملے وہ کہنا پتہ ہے کیا چاہ رہی ہے جو وہ نہیں کہہ پا رہی کوئی کہنا چاہ رہی ہے کہ اللہ مجھے موت پہلے دینا میری اولاد کو بعد میں دینا اگر مجھے اپنی اولاد دفن کرنی پڑی تو میرے لئے بڑا مشکنوں کا یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے میری بہن کا کیا نام ہے بیٹے میں ادھر آجاؤں میں ادھر بیٹھ جاؤں تینکیو میرا بیٹا ہے ادھر آجاؤں باپ کیا نام آپ کا کاؤسر بی بی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے چار بچے ہیں چار بچے ہیں چار بچے کتنے بچے پیشنٹ ہیں بس یہ ایک بیٹی تھی وہ فوت ہوگی ہے ایک بیٹا یہ تین بچے سے وہ اسی وجہ سے فوت ہوئی جی ہمیں تو پتا نہیں تھا پتا نہیں تھا نہیں تھا میں پتا جب بارہ دن کی کی وہ اس کولٹی موشن لگے تو بعد میں پتا چلا بس مجھے ایک بات بتاؤ تم خدا سے کیا مانگتی بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی خوشی مانگتی بس میرے بیٹے کی چیہ تندرستی بس یہی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صدبہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ چھوٹا ساتھ ہم لوگ نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اپنے بیٹے کو لے کر گئے جب اس راستے سے گزریں گے تو ہمارے ساتھ پتنی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم یہی بیق مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو تندرستی دیش شہد دے یہ ہے ہماری حکومران جو ہے نا بس کھانے پینے میں بیٹھ ہوئی ہے یہ نہیں کرتے کہ ہمارے چھوٹے بچے لا علاج بیماری ہے کہ کوئی تو کوئی تو ہے خدا را کہ ہمارے بچوں کا علاج کروا سکے کہ ہم ماں باپ ہیں اپنے بیٹے کو جن کے جوان دیکھیں یہ وہ دن ہم دیکھیں جب ہمارے بیٹے کو پلاڈ نہیں لگا وہ دن اللہ تعالیٰ میں دکھا ہے لیکن ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ جتنے حکمران ہیں کہ ہمارے بیٹے کو خدا کے واسطے ہیں ہمارے بیٹوں کا بچوں کا علاج ہو جائے جتنے بھی ماں بیٹھی ہیں کتنی تکلیف ہے کتنی وہ ہے آپ نے بیٹی کو ملنے جاتی ہو کفر میں میں ادھر ہوں وہ گاؤں میں سال دو سال کے بعد جاتی ہیں خواہن کیا کرتے ہیں آپ کے بس وہ مزدوری کرتے ہیں تو گھر کیسے پورا کرتے ہیں بس اللہ کی ذاتیں پوری کرنے والے میں مر جاؤں خدا کی قصر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا کا سارا ایمان یہ ان غریب لوگوں کے اندر کہاں سے آگیا ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کا شکر نہ دا کیا ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو غیر احسان کرنے والی ہو نا احسان کرنے والی ہو یہ احسان مند ہے اللہ کے اگر یہ لوگ ہیں یہ عام پاکستانی ہیں تو وہ لوگ جن کو ان کے لیے کرنا ہے اور جو نہیں کر رہے کیا ان کا رب یہ نہیں ہے ان کا رب یہ نہیں ہے اللہ کرے ان کی زندگی لمبی ہو اللہ کرے ان کی زندگی لمبی ہو لیکن خدا کی قسم اپنے بچے کے جسم میں جب ایک سوئی گھستی ہے نا تو دل باہر نکل آتا ہے ان ماں کو روز آنا ہے مہینوں میں پندرہ دن میں ایک ہفتے میں اور اپنے بچے کے جسم میں سوئیاں گھسانی ہیں پتہ ہے کیوں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکہ صحیح یہ ہے کہ بس اتنا ہمیں سہولت مل رہی ہے جہاں بلڑ کے لئے یعنی کہ اچھی یہ ہے فور کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جیسے تکلیف ہوتی نہیں ادھر آ کر یعنی کہ یہ بہت بہت وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ خدا کے واسطے ان لوگوں کی دعائیں لو خدا کے واسطے ان لوگوں کی دعائیں لو ان بچوں کی بددوائیں حاکموں اگر تمہیں لگ گئی تو تم بھرپات ہو جاؤ گے اللہ کے واسطے یہ جو سادے لوگ ہیں ان جیسے سادے ہو کے خدا کا رحم طلب کرو وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں موسیقی ماؤں کی دلوں پہ کیا گزرتی ہے خوش کہنا بڑا مشکل ہے لیکن بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں آپ کا نام ہے محمد الرحیم آپ کے بیٹے جو آپ کا بازو ہے احمد اس کو بلٹ کینسر ہے کب پتا چلا تھا ایک سال کا ہوا تک پتا چلا ابھی یہ ماشاءاللہ گیارہ سال کا ہو گیا اور پڑھتا بھی ہے جی پڑھتا بھی ہے شکرالحمداللہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی زندگی میں تبدیلی بس امید ہے کہ تبدیلی آ جائے بچے میں یہ امید لگی رہتی ہے اللہ کی ساتھ سے کہ میرا بچہ بہتر ہو جائے اللہ کی ساتھ سے یہ امید ہے در لگتا ہے ہاں در لگتا ہے ہر وقت در لگتا ہے اور اس کی نگاہوں میں نگاہیں رہتی ہیں کہ اس کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا لیکن زبان پر لاتے ہوئے خوف آتا ہے ہاں خوف آتا ہے اس وقت شکر علمداللہ باقی بچوں سے یہ ذہین پانچ ماہ پانچ ماہ پارہ پڑ رہا ہے پرانچہ عبقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چاہتے ہو کہ کیا کیا طلب ہے تمہاری یہاں پہ آتے ہو کرتے ہو اور کیا چاہیے اور چاہیے کہ بس ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا باقی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اس طرح نہ ہو اور سب کے لیے دعاوں کو ہوئیں مرض کو ختم کرنے اس بیٹے کے لیے کیا دعا کرتے ہو بیٹے کے لیے دعا کرتا ہم اللہ تعالیٰ اس کو سہتیاب بنایا اللہ نے اس کو بڑا کیا انشاءاللہ تعالیٰ کیا بناوگے انشاءاللہ اس کو ڈکٹر بناوگے یہ بننا چاہتا ہے یہ ہاں بننا چاہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم بھائی جار ہائی سب بچے یہاں پہ زندگی اور موت کے درمیان کشم کشم ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی طبعی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سال بیس سال ہو سکتی ہے آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے یہ جذبہ ہے یا بچے دیکھ کے دل موم ہو جاتا ہے سب بات یہ کہ خدا کے خوف کے بگر تو آدمی کا دل موم ہوئی نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جب پتا ہو کہ یہ بچہ ماں مشکل سے پال رہی ہے یا باپ مشکل سے پال رہا ہے اور ہر مہینے میں دو تی مرتبہ بلڈ ٹرانسفیشن کے لہا رہے ہیں اور پھر یہ بچہ میچور ہونے کی عید کے پہنچے گا قریب تو انتقال کر جائے گا تو دل بھی موم ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر بھی بند آدھا کرتا ہے کہ ہم کو اللہ نے اس سے بچا رکھا ہے جن کو بچا رکھا ہے ان پر زیادہ فرض آئید ہوگا ہے کہ جو اس غم میں پریشانی و مبتلا ہیں ان کی وہ مدد کرے مدد کرے یقینا یہ باپ ماں بہت مشکلات میں آپ انٹرویو کر چکے ہیں جب بلڈ ٹرانسفیشن کے لئے آتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں نہیں ہے توبہ ہم بچوں کو کھلونا دیتے ہیں شربت دیتے ہیں تاکہ وہ بیزی ہو جائے فوٹو اوٹو دیکھنے لیتے ہیں کہ ماں روتی رہتے ہیں ماں کو پتا ہے یہ کیا ہونے والا ہے اس کے لئے بہت بتایا گیا پوری دنیا میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے حاج صاحب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کتنا بڑا جرم ہوگا یہ اس ملک حاکموں کا اور علماء کا کہ وہ نکاہ کی شرط یہ نہیں رکھتے کہ یہ ٹیسٹ کرائیں جبکہ ہمارے دوسرے مسلمان ملکوں نے رکھ دی رائج ہے رائج ہے وہاں اور ہم اپیل کر کر کے تھک گئے فتوے لے لے کر دے حکومت کو ذرا سیرس زیادہ ہونا پڑے گا اس کے بعد قاضی نکاح خان تو مجبور ہے نا کہ اگر سرٹیفیکٹ نہیں دی اس نے اگر سرٹیفیکٹ نہیں دی تو اس کا قاضی نکاح نامہ کینسل آپ حکومت میں اتنے سال رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہماری حکومت اتنی قابل ہے کہ وہ یہ کرے کر تو سکتی ہے لیکن میں پھر بھی ہمیشہ تمام تنظیموں کے جلاز بلا کر کہتا ہوں کہ حکومت کے اسپیتالوں کو دیکھو حکومت کے آپ دالی سے سینٹرز کو دیکھو بلڈ بینکس کو دیکھو تو آپ ان پر سب چھوڑو مت جتنا آپ سے ہم سے ہو سکتا ہے جان توڑ بیند کر آجی صاحب ایک ایک شخص یہاں پہ جو آتا ہے اس کے پاس ایک آٹے کی روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ کرایا آپ سے آ کے لیتا ہے ہم اس سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کرے اتنی غربت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا میں تو کہتا ہوں جن جو پاکستانی پاسپورٹوں باہر بھی گئے ہیں وہ اپنے گھروں پر آئیں چھٹیوں میں تو کسی تھیلسیمہ سینٹر کا وزٹ تو کریں ایک دن گزار کر دیکھیں کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے ماں کے لیے باپ کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آ کے جو احساس ہوتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے ایسا نہیں لگتا ہائی صاحب کیا اپیل کریں گے اپیل تم یہی کروں گے جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو کہا ہے کہ دیا ہی تمہیں اس لیے ہے کہ ان کو دو جن کے پاس نہیں ہے اور دو بھی وہ چیز ردی کا ٹوکری مت دو جو تم کو بہترین لگے وہ دو سب لوگ دیں آپ لوگوں کی مہربانی ہمارا میسیج تو آپ کے ذریعے ہی پہنچتا ہے کہ لوگ اپیل کریں اور اپیل کرنے والوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائے آپ خود آئیے دیکھئے کہ کتنی مشکل یہ زندگی ہے پھر آپ کو ضرور اللہ کے انعامات پر آپ شکر اللہ کریں گے کہ آپ کو اللہ نے بچا رکھا ایک ایک گھر میں دو دو تین تین بچے ایسے ہوتے ہیں ان کروں کا تو ظاہر ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے اور میں ان تمام اپنے ٹرسٹیوں کو سلام پیش کرتا پورا سال اپنے کاروباری کام کے علاوہ یہ کام کے وقف کرتے ہیں تو یہ کام چلتا ہے ڈونرز کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر پندرہ آزار ایک پیشن پر مہینے کے خرچ ہو رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں تو وہ لوگ باقاعدہ ہم سے فائل لے رہتے ہیں اور وہ دیتے رہتے ہیں سٹاپ نہیں کرتے ایک بچے سے پھر دو پہ آ جاتے ہیں پھر تین پہ آ جاتے ہیں کیونکہ مال دینے سے گھٹا نہیں ہے بڑھتا ہے آئی صاحب آپ کو سب سے زیادہ دکت خون کٹھا کرنے میں ہوتی ہے یا ڈونیشن نہیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ عزت سے بہت گزار دیا پولیٹکس میں رہنے کے باوجود تو دکت نہیں ہوتی دونوں کاموں میں لیکن خون ڈونیٹ کرنے کی اپیل جو ہے وہ ہم جات کر کرتے ہیں یونیورسٹی سے کالیج سے کیونکہ وہ بچے جب اپیل کی بنیاد پر خون دیتے ہیں تو ینگ اور فریش بلیڈ ہوتا ہے تو خون بھی اچھا ملتا اس کے ریزرٹ بھی اچھے نہیں کرتے ہیں اور ڈونیشن بھی علم دلہ جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے اور زیادہ بڑھ سی لے رہا ہے اب یہ دکھیں ایک درزر اگر یہ ٹیو والے یہ ہونٹ کٹے بچے کو دکھا دیں کہ ہونٹ کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ ہی بچہ آپریشن کے بعد جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو گیا اس میں اگر کوئی بڑھ اگر پندرہ بیس ہزار پر خرچ کر دیتا ہے تو اس نے ایک شخص کی زندگی کو حسین کر دیا حسین کر دیا نئی زندگی دیا ہائی صاحب تنہائی میں دل سے کہنا یہ صحیح صاحب تنہائی میں اللہ سے کیا بات کرتے ہیں اللہ احمد دے صحیح دے اور ہماری زبان میں اثر دے تاکہ نوجوان متحرک ہو جائے انہی کو متحرک کرنا ہے وہ متحرک ہوں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ انشاءاللہ سوسائیٹی کو بیلی فٹ دے سکیں میں اپنے طور پر بلال کتب کی احسیت سے سما کی طرف سے کتب انلائن کی طرف سے میں اہد کر رہا ہوں یہاں پہ حاجی صاحب کو ہمیں جس طرح چاہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر فنڈ ریز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں ہم اپنی آنکھوں کو بچھا کے ان کے لیے حاضر ہیں خدا کی قسم جب تک آپ آ کے یہاں پہ موت کا انتظار کرتے ہوئے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھیں گے آپ کو اپنی خدا کی رحمت پہ کبھی یقین نہیں آئے گا اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی پاٹنے کی توفیق نہ کرے السلام علیکم